دیش کے پتان منتری نے نا صرف اپنا وقت خراب کیا بلکہ دیش کی تمام جنتہ جو ان کو بڑا ٹی وی پر دیکھ رہی تھی کہ کچھ بہت بولیں گے انہوں نے سب کا وقت خراب کیا ہے دیش کے پتان منتری نے آج اپنی ویکسینیشن پالیسی میں یوٹن لینا پڑا اس لیے لینا پڑا کیونکہ سپریم کورٹ نے ان پر یہ اپزرویشن کیا کہ موڈی سرکار کی ویکسینیشن پالیسی آر بیٹری ہے دسکرمنیٹری ہے تو سپریم کورٹ کو جواب دینے سے پہلے سپردان منتری دیش صاحب میں آ کر سپریم کورٹ کے اپزرویشن کے روشنی میں اپنے ویکسینیشن پالیسی کو ان کو یوٹن لینا پڑا سب سے اہم بات ہم پردان منتری جو دیش کو نہیں بتائے پائے کہ دیش میں ویکسین کا شارٹ ایج کیوں آئے پردان منتری کی سرکار خود سپریم کورٹ کو نو میں کو ایفیڈیوٹ میں بتاتی ہے کہ جولائی کے ختم ہونے تک سیرم سالے چھے کورٹ ویکسین پروڈیوس کرے گا بھارت بائیٹرک سالے پانچ کرے گا اور سپوٹنک ایک کورٹ بیس لاک تو ان تینوں کو ملا لیجئے وہ تیرہ کروڑ بیس لاک کے قریب ہوں گے جولائی میں جو فرنٹ لائن سٹاف ہے جس میں ڈاکٹرز ہیں کوویڈ وارئیرز ہیں اور پہنٹالیس سال کے عمر کے لوگوں میں تیس کورٹ ہیں ان کو تیس کورٹ ویکسین کہا لائیں گے جولائی میں جب آپ پھرٹین پوائنٹ ٹو کورٹ ہی پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس فرنٹ لائن سٹاف میں جس کا بہدان منتری نے اپنے آپ کو موارک بات دے دی وہوا اپنے آپ کی پھت کر لی اس میں صرف دس پرسنڈ لوگوں کو ویکسین لگا ہے تو دیش کے پردان منتری ویکسینیشن پالیسی میں دیش کو سچ نہیں بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ابزرویشن کے بعد ان کو حالت مجبوری میں آ کر یہ ڈیسیشن لینا پڑا اور پردان منتری ہم کو یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ پچیس پرسنٹ پرائیٹ ہاسپیٹلز کو کیوں روک رہے ہیں پردان منتریز وی آئی پی کلچر کے عادی ہو چکے ہیں کیا ایک غریب کو لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا اور جو دولت مند پرائیٹ ہاسپیٹلز جا کے لے لے گا چودہ سو روپے پندرہ سو روپے دے کر تو یہ سوالات ہیں جس کا جواب دیش امید کر رہا تھا کہ پردان منتریز دیں گے پردان منتریز کا کوئی جواب نہیں دی اور واقعہ آپ کی عصب کا